ناظرین اکرام کل شام پانچ بجے کے اوخاد میں نامپلی کے حجوز میں چوتھے فلور پر آگزگدگی کا واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر اب کلہن منجلی سے انخلاب ملت کی آرگنائزنگ سیکریٹری عبدالماجد اتار نے حکومت پر سب سے بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اپنے بیان پر منورٹی لونز کو لے کر اس کے اپلیکیشنز کے تعلق سے سوال کھڑا کر دیا ہے کیا یہ اپلیکیشنز ہارٹ کوپیز ابھی بھی سیف ہے نہیں ہے حجوز کے اندر کیونکہ ناظرین کل چوتھے فلور پر آگزگدگی کا واقعہ پیش آج جس کے چلتے کلہن منجلی سے انخلاب ملت کے پارٹی کے آرگنائزنگ سیکریٹری عبدالماجد اتار نے اس طریقہ کا بیان دیا ہے آئیے ناظرین نیا انخلاب نیوز بیرو کی جانب سے عبدالماجد اتار کا یہ بیان ہم آپ کو سناتے ہیں میں محمد حاجیلی آپ دیکھ رہے ہیں نیا انخلاب نیوز محمد حاجیلی آپ دیکھ رہے ہیں نیا انخلاب ملت کا میں نیشنل اورنیزنگ سیکریٹری عبدالماجد اتار اور ہیدر آباد ایکسکوز پرسن اور راجندہ نگر کانسٹیونسی انشارج عبدالماجد اتار بات کر رہا ہوں ابھی ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے پتا چلا ہے کہ حجوز کے اندر پردو ایکیڈمی کے سیکشن میں فلور نمبر چار پہ آگ لگی ہے بلکر پتا چلا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ سگریٹریٹ میں آگ لگی تھی یہ آگ لگا ہی گئی تھی بول نہیں سکتے کیونکہ مائنریٹی فائنانس کارپوریشن کے جتیب پانچ دپارٹمنٹ ہے اردو ایکیڈمی جتیب اس کے الگ الگ سیکشن ہے یہ سب سازشوں کا ٹولہ ہو گیا یہاں پر یہ بی آریز گورنمنٹ مائنریٹی اس کو بہت بے خوب بنا رہی ہے جو ہے سبسیڈی لون کے اوپر دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کے درخواستے ہیں یہ سارا گیم یہ آگ لگائی گئی ہے ایسا میرا پرسنل ڈاؤٹ ہے میں عبدالل مائی جتار کہہ رہا ہوں یہ جو آگ لگائی ہے جس طرح سے سیکریٹریٹ میں آگ لگائی گئی تھی اسی طرح سے اردو ایکیڈمی کے اندر بھی ہج ہوس کے اندر آگ لگائی گئی شاید مجھے اس پہ شک ہے کیونکہ فینانس کارپوریشن کے پورے ڈپارٹمنٹ میں صحیح کام نہیں ہوا سب سازیشیں پورے مکاروں اور آئیاروں کی بھرتی ہے ہوا پر پورے جو ہے خوم کے لڑے رے جمع ہو گئے بی ایر ایس ہو ٹی ایر ایس ہو بی ایر ایس کے سپوٹر ہو یہ افلاس یہ تنگدستی تمہارا مخدر کیوں ہے مخدر کو بدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے میں عوام سے مخاطب ہوں میرے دوستوں بہنوں بھائیوں پیارے تیلنگانہ کے لوگوں خاصتوں کے مسلمانوں جو کئیسی کئی سازیشیں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف ابھی تک سیکریٹریٹ کے مساجد کا افتتتہ نہیں ہوا سات مساجد بی ایر ایس گورمنٹ کھا چکی ہے تین آشرو خانے کھا چکی ہے ایک مندر بھی شہید کر چکی ہے یہ گورمنٹ ہمارے لیے کچھ نہیں کرنے والی یہ سی فیملی پارٹیاں ہیں یہ فیملی پارٹیاں ہیں اپنے فیملی کا ڈیولپمنٹ چاہتی ہیں جب ہمارے مینوریٹی کے ڈیولپمنٹ کی بات آئی تو سیگریٹیب میں آگ لگ جاتی ہیں اردو اکیڈیمی آگ لگ جاتی ہیں ان کے دماغوں میں آگ لگی بھی یہ اشارہ یہ ہے کہ ان کا جو ہے کاؤن ڈاؤن شروع ہوگا ان کا انشاءاللہ بی ایر ایس گورمنٹ کو انشاءاللہ ہم اختیدار پر آنے نیدیں چاہو کیونکہ بی ایر ایس گورمنٹ مینوریٹی کو بہت دھوکے دی رہی بارہ پرسنڈ کا دھوکہ دی دلیتوں کو دلیت سی ایم بنی آول کے دھوکہ دی کیا کامر سب بے خوب بنانے گھر گاتے ہیں بجٹ بلکل ہے نہیں باتیں بڑے بڑے سنگاپور بنانے کے اسطمبول بنانے کے کچھ نہیں کر سکتے سوائے مینوریٹی کو ختم کرنے کے ہمارے بچوں کے مستقبل کو دفن کر دے رہے ہیں یہ لوگ سوائے دو لاکھ سے زیادہ سوڑی لوگ ان کے درخواستیں آئے ہیں کسی تو آس تک لوگ ہیں بجٹ ہی نہیں کہاں سے دے گی زیرو بجٹ لوگ ہیں آل انڈیا ملی سینگ سلاوی ملک اس کا مضمت کرتی ہے جو گورمنٹ جو حرکتیں کر رہی ہیں عوام جو یہ ہوشار ہو جائیں لگے گی آت تو آئین یہ کئی گھر زد میں یہاں ہمارا مکان تھوڑی ہے یہ شیر بڑا بڑا سادیخ آتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ میرے دوستوں نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرو اللہ حافظ